ہیلو فرینٹس ویلکم ٹو اگری ایمپائر یہاں پر بتانے والا ہوں کانسلنگ پروسس کیا ہے کانسلنگ پروسس کیا ایک اگزام ہے کانسلنگ ہوتی کیسی ہے اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے ایمپورٹن ڈاکومنٹس کیا ہے یہ کانسلنگ ہے کیا میرٹ لسٹ کیا ہے اپگریٹ کیا ہے یہاں پر میں آپ کو فلڈ ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے انڈ تک بنے رہنا یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹ کو یہی نہیں پتا رہتا وہ اگزام تو دے کر آ جاتے ہیں باقی انہیں یہ پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ اگزام کے بعد انہیں کون سے کالیج میں ایڈیسن لینا ہے اور کالیج لینے کے لیے آپ کو کیا کیا پروسس کرنی ہے تو یہی پر میں آپ کو بتانے والا ہوں سب لوگ کانسلنگ تو بتاتے ہیں باقی کانسلنگ ہوتا گیا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں تو میں آپ کو یہی کانسلنگ کے بارے میں میں آج فل ڈیٹیل بتانے والا ہوں آپ کو کانسلنگ کرنی کیسے ہے تو فرینڈز یہاں پر آپ کوئی بھی اگزام دے کے آئے مان لوگ کے بعد کسی سٹوڈنٹ نے یہاں پر سی ایو ایٹی کا دیا یا پھر ایم پی پیٹ کا دیا یا سی جی پیٹ کا دیا کوئی بھی ایک کالیج والا آپ نے اگزام دیا وہاں پر آپ کا اگزام ہو گیا اگزام کے کچھ دنوں بعد آپ کی آنسر کی آئی آنسر کی نہیں بھی آتی تو آپ کا ریزلٹ آیا ٹھیک ہے ریزلٹ تک تو سب ٹھیک ہے آپ کے ریزلٹ میں کیا پتہ چل گیا آپ کو اپنے انگ کا پتہ چل گئے آپ نے کتنا سکور کیا ہے آپ کا پیپر کیسا گیا تھا یہ بڑھیا پھر اس کے بعد فرینڈز آپ کا کانسلنگ پروسس ہوتی کی آپ کے انگ کے اکورڈنگ آپ کو کون سا کالیج ملنا چاہیے آپ کانسلنگ میں کیا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے جب آپ جیسے اگزام فارم فحل کرتے ہو انگ کے اکورڈنگ آپ کے کٹ آف کے اکورڈنگ پچھلے سال کے کٹ آف کے اکورڈنگ آپ کو اپنی پرفرنس سیڈ بنانی ہوتی ہے پرفرنس سیڈ کیا ہوتی ہے پرفرنس سیڈ میں دوستوں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے انگ کے اکورڈنگ آپ کو کون سا کالیج مل سکتا ہے جیسے کہ کسی سٹودنٹ کے یہاں پر ایمپی پیٹ کا اس نے اگزام دیا دو سو میں سے اس کے دیر سو انگ آگئے تو اب دیر سو انک میں اس کو کون سا کالیج مل سکتا ہے یا کون سا کالیج الوٹ ہو سکتا ہے فری سیٹ ملے گی یا پھر پیڈ سیٹ ملے گی یہ سب وہ دیکھتے ہوئے اپنے ایک کالیج کی لسٹ بناتا ہے کہ یہ پہلے نمبر میں یہ کالیج آئے گا دوسری نمبر میں یہ کالیج آئے گا یہی ہوتی بیٹا کاؤنسلنگ یہی آپ کی ایک کاؤنسلنگ پرکلی ہے جو کی ریزلٹ کے بعد آپ کی کچھ دنوں بعد آپ کی شروع ہو جاتی جیسے سی ایوٹی کا ریزلٹ آئے گا اس کے کچھ دنوں بعد کاؤنسلنگ پرکلی اثر ہو جائے گی اور جیسے ہی ریزلٹ آئے گا سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اب یہاں پر دیکھتے ہیں نا کاؤنسلنگ اب پریفرنس سیٹ تو بنا لی اب پریفرنس سیٹ آپ کو کیسی بنانے رہتی ہے دوستو آپ کو اپنے انکے کے اکارڈنگ بنا لی رہتی جیسے کہ کسی سٹوڈنٹ کے یہاں پر کم انک آئے ہیں تو وہ ویسا اس کالیج کو بھرے گا جس میں کم انک میں بھی ایڈویسن ہو جاتا ہے نہیں تو وہ ہائی کٹ آف والی کالیج کو وہاں پر پریفرنس سیٹ میں پہلے نمبر پر ڈال دے گا تو اسے وہ کالیج الوٹ نہیں ہوگا کیونکہ اتنے نمبر پر تو وہ کالیج میں کٹ آف ہی نہیں جاتا ہے اور یہاں پر بات کرتے ہیں آپ اپگریٹ اپگریٹ بھی یہاں پر بہت سارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کی اپگریٹ کیا ہے اپگریٹ کیسے کرنا ہوتا ہے یہ بھی کوئی اگزام ہے کیا پروسس ہے کیا ہاں تو یہ بھی ایک فرینڈ ایک پروسس ہے اب کاؤنسلنگ کے بعد آپ کو کاؤنسلنگ ہوا مان لوگ بعد کسی سٹوڈنٹ نے ہاں سی ایوٹی کا اگزام دیا تھا اس نے اپنے پریفرنس سیٹ میں پہلے ڈی او رکھا پھر بی ایچی رکھ دیا اور بات کو تین چار پانچ اور انس کے جتنے منکی اس نے پریفرنس سیٹ میں یہ کاؤنسلنگ میں یہ پریفرنس سیٹ اپنی فل کر دی یہی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اپنے کاؤنسلنگ کی لسٹ بنا کر اپنے ریجسٹریشن کر کے یہ فل کر دو یہ لسٹ اب اسے مان لوگ بعد بھی ایچیو مل گیا باقی اسے جانا تو ڈی او میں تھا دلی یونیورسٹی میں تو وہ کیا کرے گا اب اپگریٹ کرے گا اپگریٹ کرنے کے بعد وہ دوسری کٹ آف دوسرے راؤنڈ کے لیے دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی الیزبل ہو جائے گا ہے نا اب وہ دوسرے راؤنڈ میں اگر اس کے اچھے انگ آتے ہیں یا پھر ایک دو سیٹ کھالی رہتی ہیں تو اسے ڈی او بھی مل سکتا ہے ورنہ بی ایچیو تو اس کا کنفہ میں ہی کہ اس کو الوٹ ہو گیا ہے باقی اسے بی ایچیو اتنا نہیں جانا ہے اس کو ڈی او جانا ہے تو وہ اپگریٹ کرے گا اور اپگریٹ میں اگر اس کے چانسس بنتے ہیں تو اسے ڈلی یونیورسٹی بھی مل سکتی ہے اور اپگریٹ میں فرنس آپ یاد رکھنا ایمپورٹنٹ ہے اپگریٹ میں صرف اوپر والے کالیج آپ نے اوپر جو کالیج رکھیں وہی آپ کو اپگریٹ میں ملتے ہیں یہ نہیں کہ بی ایچیو آپ نے پہلے رکھ دیا اور پھر آپ کو ڈی او چاہیے اور ڈی او آپ نے بی ایچیو کے نیچے رکھا ہے تو آپ کو اپگریٹ میں اوپر جو آپ نے کالیج میں لشٹ نام دیا ہے وہی آپ کو اپگریٹ ہو کر ملیں گے بھلے ہی آپ ٹاپر کیوں نہ ہو تو یہ کانسلنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے پتہ چلے کسی سٹوڈنٹ ہیں ہاں پر اس کے بہت ہی اچھے انگاہ ہیں پر وہ سب سے اوپر ایک بہت ہی لو کٹ آف یا پھر اچھا کالیج نہیں ہے اس کالیج کو وہاں پر اس نے فل کر دیا تو اس کے سب سے اوپر والا کالیج ہی ملے گا اب وہ کہے گا کہ مجھے نیچے اچھا کالیج چاہیے اور اس نے اچھا کالیج نیچے لشٹ میں نیچے سائیڈ بھل کیا ہے تو اسے نیچے کٹ آف مطلب نیچے والے کالیج نہیں ملیں گے اپگریٹ میں ہمیشہ اوپر والے کالیج ملتے ہیں تو یہی تھی فرینٹس ایک کانسلنگ کی پروسس بہت ہی سمپل پروسس ہے آج ہوپ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کومنٹ جرور کر دیجئے گا میں آپ کے وہاں پر ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا تو بہت ہی چھوٹی سی اور اچھی پروسس سرال سی تو فرینٹس ملتے ہیں ایک نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ چینل کو جب تک سبسکرائب کر لینا اور اپنے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیار کر دو جسے کانسلنگ کے بارے میں نہیں پتا جو ابھی ابھی اگزام دیا ہے اور یہاں پر کنفیوزن میں ہے تو ملتے ہیں فرینٹس اپڈیٹ کے ساتھ جب تک لیے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دو